انہوں نے کوئی وہ لگائی ہے کہ میں نے دستی باموں سے حملہ کیا آپ دیکھیں یہ کس قسم کا مزاگ ہے تو میں تو تقریر کر کے واپس گئی ہوں اور اپنے سٹیٹ کے لیے بولی اپنے ملک کے لیے بولی اپنے ورکری کے لیے بولی اور اپنے لیڈر امران خان کے لیے بولی اور یہ میرا حق ہے میں اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرتی اور میں ہنڈر ٹائم جس کو کہتنا میری ایمان کا حصہ ہے کہ میں جس لیڈر کے ساتھ کھڑیوں میں وہ حق کے اوپر کھڑا روماس کا ساتھ دوں گی ابھی میرے اوپس تالیس وی ایف آئی آر بننے کے فورٹی سیون میرے اوپر پہلے تھی اب یہ فورٹی ایٹ دو گئی اور اب تو لوگ مزاگ کرتے ہیں کہ دو اور رہ گئی ہوں تو پھر آپ نے ففٹی ناوٹ آؤٹ والا یا نیادی سینسری ہو جائے گی دیکھیں میں سمپلی یہ کہوں گے کہ جو تین سپٹیمبر تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں یوں میں سیاہ ہے جمہوریت کے اوپر ڈاک ہے جمہوریت کے اوپر شب خون ہے یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کیا دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ الیکٹرنٹ پارلیمنٹیرنز کو پارلیمنٹ کے اندر سے گسیٹ کے باہر لکھر جائے جائے اور جس ملک کے اندر ایکس پرائیم منسٹر جو وہ وہ اپنی جس تو پر اٹینٹ کی گئی ہو مرڈر کی گولیاں ماری گئی ہو میں اپنے لیٹر مرڈر خان کی بات کر رہی ہوں وہ اپنی اف آئی آر جو ہے وہ انہیں درج کر آسکے اور جو ملک کے اندر جو اس وقت حالات ہیں وہاں پہ کوئی بول نہ سکے اس کے باوجود اگر ایک جلسہ دو گھنٹے لیٹ ہو جائے اور اس کے اندر مزاق یہ بن جائے کہ پورے پاکستان پر ایک حساب کی پوری لیٹرشپ کو آپ جو ہیں وہ زشدگردی کے اف آئی آر دے دیں کوئی کہے گی کسی نے جی میرے اوپر جو انہوں نے کوئی وہ لگائی ہے کبھان کہ جی میں نے دستی بموں سے حملہ کیا آپ دیکھیں یہ کس قسم کا مزاق ہے تو میں تو تقریر کر کے واپس گئی ہوں اور اپنے سٹیٹ کے لیے بولی اپنے ملک کے لیے بولی اپنے ورکری کے لیے بولی اور اپنے لیڈر امران خان کے لیے بولی اور یہ میرا حق ہے میں اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرتی اور میں ہنڈر ٹائم جس کو کتنا میرے ایمان کا حصہ ہے کہ میں جیس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوں وہ حق کے اوپر کھڑا ہوں میں اس کا ساتھ دوں گی اب یہ میرے اوپس تالیس بھی ایف آئی آر ہونے کہ فورٹی سیمن میرے اوپر پہلے تھی اب یہ فورٹی ایٹھ دو گئی اور اب تو لوگ مزاق کرتے ہیں کہ دو اور رہ گئی ہوں تو پھر آپ نے فیفٹی ناوٹ آؤٹ والا یعنی آدی سینسری ہو جائے گی تو اس میں عمر عیوب صاحب ہیں عصد کیسر صاحب ہیں میں ہوں علیہ مین گنڈا پور ہیں اور ہر شخص کو ڈالا گیا اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں صحبہ ہے کہ آرٹ پارلیمنٹیرین کو تو سامنے گسید کے نگا لے گیا ٹھیک ہے سپیکر صاحب نے نوٹس لیا ہے لیکن اس کے وجود بھی جو حالات ہمارے پاکستان تاریخی صاحب کے ساتھ سن عمران خان کا نام لینے پہ اس کا ساتھ دینے پہ اور پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانے کے اوپر جو اس ملک کے اندر سیاسی کارپنان سلوک ہو رہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا آج الحمدللہ مجھے مل گئی ہے پرٹیکٹو بھیل مل گئی ہے میں شکر بزاروں کوٹ کی اور انشاءاللہ سیشن بھی اٹینٹ کروں گی اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لئے اور اپنے پارٹی کے لئے آواز بیٹھوں گی نمران خان کا ساتھ تو کبھی بھی نہیں چھوڑنا